حکومت نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر لیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق امن امان کی پیش نظر عدالت ضروری سمجھے تو ٹرائل جیل میں کرے احتساب عدرت کے جرج محمد علی وڑیچ اڈیالا جیل میں سامات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وکیل زہیر عباس اور عثمان گل عدالت میں پیش ہو گئے ہیں جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب ٹیم محسن حارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل میں موجود ہے آپ کو گا کر رہے ہیں حکومت نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق امن امان کی پیش نظر عدالت ضروری سمجھے تو ٹرائل جیل میں کرے احتساب عدالت کے جرج محمد علی وڑیچ اڈیالا جیل میں سامات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وکیل زہیر عباس اور عثمان گل عدالت میں پیش ہو گئے ہیں جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب ٹیم محسن حارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل میں موجود ہے حکومت نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق امن امان کے پیش نظر عدالت ضروری سمجھے تو ٹرائل جیل میں ہی کرے احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ اڈیالا جیل میں سامان کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وکیل زہیر عباس اور عثمان عدالت میں ہی پیش ہو گئے جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب ٹیم محسن حارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل میں موجود ہے اور تفتیش کر رہی ہے حکومت نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وکیل زہیر عباس اور عثمان عدالت میں پیش ہو گئے ہیں جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب ٹیم محسن حارون کے سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالا جیل میں موجود ہے حکومت نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق امنوان کے پیش نظر عدالت ضروری سمجھے تو ٹرائل جیل میں ہی کرے احساس عدالت کے جوج محمد علی وڑائش اور ڈیالا جیل میں سامات کر رہے ہیں